بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں اور آپ بھی کہتے رہے کہ جب تک ان کی حکومت نہیں آئے گی یہ واپس نہیں آئیں گے خیر آج اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور آج دوسرا جو ہم کیس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے حمزہ شباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا یہ کس نے ڈال دی اور کون تھا وہ ہاتمتائی جو پیسے ڈال کر چلا گیا اور میں اس ہاتمتائی کو نہیں جانتا تو خیر میں اس پر بھی آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا آپ کیا سوچتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے پرویز علاہی صاحب نے انٹریو دیا ہے آسف علی تداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں تحادیوں کے حوالے سے اور اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سننے تو حالات ابھی بھی بہتر ہو سکتے ہیں پہلی خبر سر نواز شریف صاحب اب کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے کم از کم جب تک نون لیگ کی حکومت نہیں آتی جی سر دیکھیں یہ بات تو تیہ کہ میاں نواز شریف صرف اس صورت میں واپس آئیں گے کہ جس طرح سے جن حلقوں کی رضمندی سے جن کی منشاہ سے وہ باہر گے تھے جب ان کی منشاہ ہوگی جب ان کی مرضی ہوگی یا اگر کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور بہت بڑی ایفرت ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے بلکل اسی طرح جیسے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو شہید واپس آئیں لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا پرویز مشرف کو اور پھر بینظیر بھٹو بھی واپس آئیں اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو اگرچہ ان کا دس حلقہ ایگریمنٹ تھا جو کہ سعودی منسٹر نے آ کے اسلامباد میں لہر آیا بھی تھا لیکن اس کے باوجود پھر پرویز مشرف میاں نواز شریف کی واپسی کو روک نہیں سکے تھے تو اب جن حلقوں کی رضا مندی سے منشاہ سے وہ گے تھے صرف انہی کی مرضی اور منشاہ سے وہ آ سکتے ہیں اور شہباز شریف جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ بڑے بھائی کو یہ سمجھائیں کہ بڑے بھائی صاحب آپ آرام سے یوکے میں اگلے ڈیڑھ دو سال انتظار کریں یہ مضامتی بیانیے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا پوری قیادت ہماری جو ہے وہ جیلوں میں چلی گئی الیکشن ہم دو ہزار اٹھارہ کا پہلے بھی ہار گئے دو ہزار تئیس کا بھی ہار جائیں گے آپ کے پاس وقت بھی کم ہے ظاہر ہے کہ جس عمر کے حصے میں ہیں میاں نواز شریف تو وہ ایکٹیف سیاست تو زیادہ زیادہ اگلے چھ سات آٹھ سال ہی کر سکتے ہیں تو شہباز شریف کا پیغام ہے امن محبت شانتی کہ آپ شانتی کریں اور اپنی صاحبزادی مریم نواز کو بھی کہیں کہ وہ شانتی کریں اور مجھے کوئی ماحول بنانے دیں ایک دفعہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو آپ اتنے بے صبرے جو ہیں مسلم لیگ نون کے حاکس نہ ہو حکومت آ گئی تو پھر آپ کی واپسی کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے پھر مریم نواز کی جو ناہلی ہے جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ مضامتی بیانیاں جاری رکھا پھر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو میاں نواز شریف کا کیمپ ہے اور جو مریم نواز کا کیمپ ہے وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئے ہیں یعنی الیکشن جیتے نون لیگ اور مریم نواز کی ناہلی ختم ہو لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وفاق میں آ جائیں اور وہ کوئی پرائم نیسٹر بن جائے ان کے لیے کوئی ایسی راہ ہموار ہو جائے اور میاں نواز شریف اور مریم نواز پس منظر میں چلے جائیں یا ان کی سیکنڈری حیثیت ہو جائے کیونکہ ایک خدشہ ہے کہ اگر شہباز شریف پرائم نیسٹر بن گے طاقتور حلقوں کے ساتھ کسی مفامت کے نتیجے میں اگلے الیکشن کے بعد تو شاید پھر آہستہ آہستہ میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی تو یہ ایک انٹرنل بھی جو ان کے دو کیمپس ہیں ان کے اندر بھی یہ کلیش ہے تو یہ تو تیہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں خود کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ بلکل ٹھیک ہیں کوئی طبیعت کا ایشو نہیں ہیں لیکن آئیں گے نہیں وہ جب تک کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آتی اور اصل میں شہباز شریف اگر پرائم نیسٹر بنتے بھی ہیں یعنی ان کا کوئی چانس بھی بنتا ہے تو شاید یہ میاں نواز شریف کے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک انہیں یہ زمانت نہ دی جائے کہ میرا یعنی میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا سر میں بلکل آپ آپ کا ایک اپنا تجزیہ ہے لیکن جو پرفارمنس اس وقت اس گورنمنٹ کی ہے اور جس پیچ سے یہ جا رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے بڑے بھائی کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جنہ آپ ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے ذرا باہر بیٹھیں اور جو ایننگ ہے وہ میں کھیلوں گا اور اس کو آخری انجاب تک پہنچاؤں گا یہ باتیں بھی بہت صحیح ہیں مریم نواز ہم نے دیکھا شاید خاکان عباسی کے ٹائم میں جو آخری ٹائم تھا وہ یہ کہتے ہیں یہی تھے نا کہ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قصہ لابنگ کی گئی مریم نواز کی طرف سے اور شاید خاکان عباسی پکے ہو گئے آپ بلکل ٹھیک یہ باتیں کر رہی ہوئے اگر پرائیم ڈیسٹور ایک دفعہ شباز شریف صاحب بن جاتے تو حالات اس وقت مختلف ہوتے ہیں یہ باتیں سب صحیح ہیں لیکن آپ عمران خان کی پرفارمنس کو عمران خان کے اگلے دو سالوں کو ہمیں انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو اس وقت موجودہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بہترین آپشن عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ اگر پاکستان بیپلز پارٹی کی بات کر لیں سر کیسز اتنے سارے کیسز ہیں آپ جو آج جو آٹھویں جوبہ ہو گیا ہے سر حمزہ شباز نے تو کہہ دیا میرے ایکاؤن میں ہاتمتائی پیسے ڈالتا رہا کون ہاتمتائی تھا مجھے نہیں پتا سر یہ لوگ تو تبدیلی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ عثمان بزدار کی جیسی گورنمنٹ ہے اسے ہلانے کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وعدے کرتے ہیں عمام سے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ایکاؤن میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو سر ان سب میں جو اس وقت سب سے بہترین آپشن ہے اور جس طرح پاکستان کو سٹانس آگے دنیا کے سامنے عمران خان کی گورنمنٹ نے رکھا ہے اس سے پہلے نہیں رکھا گیا ہم جائے اس بات کو مانے یا نہ مانے یہ تسلیم کرے یا نہ کرے یہ ان تمام لوگوں میں عمران خان کی گورنمنٹ بیرے نزدی دوہزار تیس کا الیکشن بھی وہ آگے لے کر جائے گی جیتے گی سیٹس آئیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اگلے دو سالوں میں پرفارمنس کیسی ہوتی ہے رابطہ مہین کا مسئلہ ہے وہ انہیں کرنا پڑے گا تنظیم انہوں کا مسئلہ ہے وہ انہیں کرنا پڑے گا یہ ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہیں کہ کیسے ڈیلیور کرے گی آپ کی طرف آنگا کیونکہ یہاں پر بھی اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں نواز شریف کس طرح برطانیہ میں رہیں گے میری خبریں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ سورسز سے میری بات ہوئی کہ نواز شریف is not going back اور ان کا ویزا ایکسٹینشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ کس طرح آگے لے کر چلیں گے بیٹے کو بنیاد بنا کر شاید اب یہ جو نہیں عرضی ہوگی وہ ڈالی جائے گی پرویز الہی کی ایک انٹریو دیا ہے ایمپورٹنٹ انٹریو ہے وہ یہ کہتے ہیں انتہادی ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے اگر یہ بات سن لیں تو سر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں زیادہ سال سے مل کر آئے ہیں اور انہیں کہا کہ میں بتا کر گیا تھا تو سر کیا ہو کیا رہ پسے بڑھتا جی اچھا تھوڑا سا میں پچھلی بات کو بھی تھوڑا سا جس کے اندر ایک ٹویسٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ مقابلہ عمران خان اور میاں نواز شریف کا نہیں ہے یہ مقابلہ عمران خان یعاصف علی زرداری کا نہیں ہے یہ مقابلہ ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا عمران خان صاحب نے پورے پاکستان سے تو الیکشن نہیں لڑنا نا ذاتی حیثیت میں تو جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے پاس جو تجربہ ہے سیاست کا پھر ان کے پاس جس قسم کی ایک روایتی سیاست سے انہوں نے جس قسم کا اپنا ووٹ بینک بنایا ہوا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کوئی دوہزار تیس کا اگر الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت آسانی سے جی جائے گی یہ بات خود تحریک انصاف بھی جانتی ہے ہم زمنی الیکشن میں یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت میں تھی اور حکومتیں عموماً زمنی الیکشن جیت بھی جاتی ہیں لیکن وہ تو اپنی وہ نشست نوشہرہ والی جو دوہزار تیرہ میں بھی ان کے پاس تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کے پاس تھی وہ بھی ہار گئے دسکا والی نشست ہار گئے کراچی والی فیصل واؤڈا والی نشست پیپلز پارٹی سے ہار گئے جو آٹھویں نوے نمبر پر تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو یہ اگر تو مقابلہ ہو نا آپ کی بار تو صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ عمران خان کھڑے ہوئے ہیں اور عاصف علی زرداری کھڑے ہوئے ہیں الیکشن کے اندر یہ تو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے پھر جو پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سپیکٹرم جو ہے پولٹکس کا وہ چینج ہو دیتا ہے برحال اب وہ جو عاصف علی زرداری صاحب والی ملاقات آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ کی رہی صاحب ایک بات میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں and I agree with that کیونکہ نواز شریف صاحب داروں کے خلاف تقریریں لندن سے بیٹھ کے کرتے رہے ہیں سر کتنی نفرت پھلائی سب کچھ کیا اس کے باوجود ان کی جماعت جو تھی اس کے وارڈ بینگ میں اس طرح کمی نہیں آئی لوگ پھر نفرت کرتے نا تو وارٹرز نے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے تحریک انصاف کیا سوچتی ہے ہمیں اس طرح بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر جس طرح نواز شریف نے تقریریں کی تھی اور اتنی اداروں کے خلاف تقریریں کی تھی تو اس وارڈ بینگ کو تو نیچے گر جانا چاہیی تھا لیکن زمنی انتخابات میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ریزلٹس مختلف آئے اور وارڈ بینگ تو وہیں کھڑا ہوا ہے جی ہاں اور دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو نیرٹیوز بنتے ہیں یہ سیاسی یعنی یہ جو سارا بیانیاں بگ گیا یا اس کو بہت پذیرائی ملی اس پر بہت سے لوکل فیکٹرز شامل ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے پولنگ سٹیشن تک اپنے کارکنوں کو کیسے پہنچانا ہے تو یہ فیکٹرز بھی بیچ میں آتے ہیں تو تحریک انصاف کا اتنا جو ہے وہ تجربہ بھی نہیں ہے اور جو اس پر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ آپ کو میکرو فگر تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں کہ وہ تو اس میں تو آپ کو ایک پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے کہ میکرو فگر لیکن جو میکرو لیول پہ عوام کو رلیف نہیں ملا ہے اور جب عوام کو رلیف نہیں ملے گا اب یہ جو بجٹ دیا ہے تنگ آ کر اس حکومت نے یہ بجٹ انہیں دیا ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن بجٹ ہے یہ یہ پیپل فرینڈلی بجٹ انہیں دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ تین سال کے اندر اسلاحات کی کوشش میں ہم نے عوام کو بہت زیادہ گریل کر دیا اور عوام جو ہے اس نے اپنا غم و غصہ جو ہے وہ الیکشن میں بھی اتارا ہے اور ادر وائز بھی تحریک انصاف پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے تو وہ ایک جو لانگ ٹرم ایک ریفارمز کا پلان تھا وہ ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو لور کلاس ہے اور جو غریب کلاس ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اگرچہ یہ لانگ ٹرم میں یہ جو آشاریہ نظر آ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں پوزیٹیو ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن عوام تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سٹیٹ بینک جو فگر جاری کر رہا ہے آپ کا کرنڈ ڈیفیسٹ کا جو فگر ہے آپ کا جو ایکسپورٹ کا فگر بڑھ رہا ہے آپ کے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں لیکن عوام کو جب ریلیف نہیں ملے گا تو ان کو تو ان فگر کی سمجھ بھی نہیں آتی تو اصل ایشیو یہ ہے بارال جو آصف علی زرداری صاحب کی پرویجل آئی ملاقات ہوئی ہے جی آصف علی زرداری صاحب اور پرویجل آئی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کو ایک اور انٹرسننگ خبر دوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی ہی اعلیٰ کالٹی کے عام جو ہیں شہباز شریف صاحب کو بھیجوائے ہیں وہی شہباز شریف جو کہتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا اور انہوں نے جو چودری پرویجل آئی سے ملاقات کی ہے اور اب وہ شہباز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ٹونٹی نائنز جون کو ان کو طلب کیا ہوا ہے عدالت نے ذاتی حیثیت میں جو جالی اکاؤنٹس کیس ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد آپ پر فرد جرم آئیت کی جائے گی یعنی پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک سوٹ کرتا تھا اس وقت اور تحریک انصاف کو تو اس وقت تو پی پرس پارٹی پی ڈی ایم کے مقاصد سے پیچھے ہٹی اور پی پرس پارٹی کا اس پر بڑا اچھا سٹانس بھی مدلل تھا کہ ہم تو سٹیک اولڈر ہیں ہماری سندھ میں حکومت بھی آئے تو ہم میاں نواز شریف کی شرائط پر کیوں اسٹیبلشمنٹ لڑیں لیکن وہ ریلیف اب وزریادہ ممران خان کی خواہش پر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسز اگریسیوی چلنے چاہیے تو اب جو پرویزلائی سے ملاقات ہے اور عاصف علی درداری صاحب جو شہباز شریف سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک دباؤ کی صورتحال وہ دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر یہ تاثر بنے کہ آپوزیشن اس دیر اور پھر اس دباؤ کی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ عاصف علی درداری صاحب اسی سال جیل میں جائے اور بلاول بھٹو کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے وہ الیکشن جو ہے اگلے الیکشن میں الیکشن لڑنے کے قابل نہ ہو ان کے اوپر کوئی نائلی وغیرہ کا کیس آئے تو یہ وجہ ہے یہ پرویز علاج سے ملاقات کرنے کی اور عاموں کے توفے بھیجنے کی اور شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے برکل صحیح ہے سر یہ عاموں کی اب سیاست شروع ہو گئی ہے لیکن وہ آپ نے کمنٹ نہیں کیا ہے ہاتم تائی والی بات جی وہ ہاتم تائی تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لنڈن کی گلیاں محلے میں نے بڑے گھومے ہیں اس کے بعد اسلامباد میں بھی بہت گھوما ہوں مجھے کبھی ایسا ہاتم تائی نہیں ملا کہ جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا رہے خواہش میری ضرور رہی ہے اور بلکہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے جب نکلتے ہیں تو ہمیں تو بڑی ایک ایسی صورتحال میں جب نیریٹیو یہ ہے کہ کبھی وہ پاپڑ والوں کبھی کسی مرنڈے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ہو جاتے ہیں پرانسفر تو اس نیریٹیو کو آپ گرہ آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے شہباز شریف نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ تو جو وہ سلمان شہباز دیکھتے تھے اب سلمان شہباز دیکھتے تھے وہ تو چلے گئے ہیں یوکے تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا کوئی سیاسی جواب نہیں ہے تو اس کو اب ٹیکنیکلی اداروں کے لیے پروف کرنا عدالتوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ تو سلمان شہباز کو میں نے ڈیریکٹر بنایا تھا تو ان سے پوچھیں اب نہ وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں نہ ان تک اپروچ کر سکتے ہیں نہ ایکسیس کر سکتے ہیں تو نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زمانتیں بھی مل جاتی ہیں رہائی بھی مل جاتی ہے پھر نئے جو سیاسی ناریا وہ لگتے ہیں نہیں سر اس میں کوششن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو برڈن آف پروف ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پیسے کانس ہے وہ تو آپ نے خود پیش کرنا ہوتا ہے میں آپ کو سر جاتے جاتے اپنے ویورز کو بھی خبر ہم دیتے چلیں ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل بہت کلوزلی یہ جو شباز شریف کی اور حمدہ شباز کے میٹرز ہیں ان کو دیکھ رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا یاد رکھیے گا جو پاکستان کی جو کیسز سے ان کا اپنا رائے سب حوالہ جو ہے وہ بارہا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا اگر پاکستان کی عدالتیں پتہ نہیں وہ دن آئے گا ہماری زندگیوں میں یا نہیں آئے گا فیصلہ شباز شریف یا ان کے بچوں کے خلاف آتا ہے تو اس کا اس کی جو significance ہے ڈیلی میل کے کیس کی وہ بہت یہاں پر بڑھ جائے گی اور جو burden of proof اور جو proofs کی وہ بات کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں they will be used against the شریف family especially شباز شریف میرا خیال ہے کہ آج ہم نے تمام جو پوائنٹس وہ cover کر لیے ہیں اور کوئی important چیز ہماری نہیں رہ گی رہا ہے سب کچھ آپ اپنے سننے والوں کو کہنا چاہیں گے آج ہمارا تیسا پروگرام ہے اور الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ اب seven days a week سننے والے سے آپ یہ دیں آپ یہ بتائیں کہ ہم جو خبریں ہیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا feedback کیا ہے رد عمل کیا ہے ہمیں کیا changes کرنی چاہیے کس قسم کی خبریں وہ سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو viewers ہیں وہ ہم سے کیا expect کرتے ہیں اور ہم کیا deliver کر رہے ہیں بہت شکریہ رائے صاحب ویور جی ہمارا آج کے پروگرام تھا اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجے گا اور ہمارے اس نئے چینل کو دو ٹوک اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی support کی ہمیں بہت ضرورت ہے مجھے اور آج صاحب کو اجازت دیجئے اللہ رہنے کے بعد